بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید آج آپ کے سامنے تفصیلات لے کر آئے ہیں سیالکورٹ کا حلقہ ہے این اے سیونٹی ون اور یہاں پر ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان طریقے انصاف سے ہیں ریحانہ امتیاز ڈار جو کہ والدہ ہیں عثمان ڈار اور عمر ڈار کی جبکہ ان کے مقابلے میں خوجہ محمد عصف مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے یہ سیالکورٹ کی جو ٹوٹل پانچ نشیستیں ہیں قومی اسمبلی کی اس میں سے سب سے بڑا ٹاکرہ اور سب سے سنسنی خیز مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے وہ اس نشیست پر ہے این اے سیونٹی ون سیالکورٹ تھوڑا سا آپ کو بیک نون اگر بتا دیں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا تو یہ عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب جو پاکستان طریقے انصاف سے جن کا تعلق تھا عثمان ڈار صاحب تو چونکہ سیاست چھوڑ چکے ہیں پاکستان طریقے انصاف بھی چھوڑ چکے ہیں اور جو عمر ڈار صاحب ہیں وہ اس وقت ایک مقدمے میں گرفتار ہیں وہ قید ہیں اور منظر عام پر وہ نہیں ہیں مگر انہوں نے پاکستان طریقے انصاف اور امام خان کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ ان کی والدہ ہیں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ اور نو مئی کے واقعات کے بعد جن فیملیز پر سب سے زیادہ جو ظلم و تشدد اور ریاستی جبر اور بربریت کی جو وہ مثالیں قائم ہوئی ہیں یہ ڈار خاندان ان میں سے ایک ہے ان کی والدہ یہ ریحانہ ڈار صاحبہ ان پر مختلف قسم کا جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا ہے ان کے گھر پر حملہ ہوا ان کے گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی اس کے بعد ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا مگر وہ پھر بھی عمران خان صاحب کے لیے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں اور پی ٹی آئی نے ان کو سیال کورٹ کی سیٹ این ای سیونٹی ون سے خواجہ آصف کے خلاف جو ہے وہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کی ہے اور ان تمام کاروائیاں یہ جو ہوتی رہی ہیں ان کے خلاف اس میں جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں انہوں نے ایکیوز کیا خواجہ آصف کو کہ خواجہ آصف اور ساری انتظامیاں جو ہے وہ یہ کام کروانے میں ملوث ہے مگر خواجہ آصف نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ میرا اس چیز سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو کروایا گیا ان سے پاکستان تحریک انصاف اور سیاست چھڑوائی گئے مگر ان کی والدہ جو ہیں وہ ڈٹ کی انہوں نے کہا کہ میں خواجہ آصف کا مقابلہ کروں گے اور میں سیاسی میدان میں اتروں گے اس لیے پی ٹی آئی نے اور امنان خان نے ان پر اعتبار کیا اور ان کو نیس 71 سیال کورٹ کی اس نشید سے انہوں نے انتخابی دنگل میں اتارنے کا فیصلہ کیا رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کینڈیڈیٹ کیونکہ بلہ کا نشان چھن چکا ہے سو ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے پاس جو انتخابی نشان ہے وہ ہے بی بی کارٹ یعنی بچوں کا وہ جو جھولا ہوتا ہے جس کو پنگھوڑا کہتے ہیں پنگھوڑا وہ ہے ان کا انتخابی نشان اب چلتے ہیں تھوڑی سی تفصیلات کی طرف سیال کورٹ کی نشستوں کی تازہ ترین ہلکہ بندیوں کے مطابق سیال کورٹ کی قومی اسمبلی میں کل پانچ نشستیں ہیں اینے سیونٹی، سیونٹی ون، سیونٹی ٹو، سیونٹی تھری اور سیونٹی فور جبکہ صوبائی اسمبلی میں سیال کورٹ کی دس نشستیں ہیں پی پی فورٹی فور سے پی پی ففٹی تھری تک اب چونکہ پاکستان الیکشن سیل آپ کو جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہے اس سے بھی آگاہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اسٹوریکل بیک گروڈ میں ہم لے کر جاتے ہیں سو تازہ ترین جو پاکستان تحریکہ انصاف کے نامزد کیے گئے کینڈی ڈیٹس ہیں ان کی سب سے پہلے تفصیلات میں آپ کے سامنے ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں سیال کورٹ سے اینے سیونٹی سے حافظ حامد رزا پاکستان تحریکہ انصاف کی کینڈی ڈیٹ ہوں گے اینے سیونٹی ون سیال کورٹ کی دوسری نشیس یہاں سے رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑیں گی اینے سیونٹی ٹو سیال کورٹ کی تیسری نشیس یہاں سے امجد علی باجوہ نام کے کینڈی ڈیٹ ہیں یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اینے سیونٹی ٹری سیال کورٹ کی چوتھی نشیس علی اسجد ملہی یہ پاکستان تحریکہ انصاف کے جانب سے کینڈی ڈیٹ ہوں گے اور اینے سیونٹی فور سیال کورٹ کی پانچویں نشیس قومی اسمبلی کی یہاں سے برگیڈیا ریٹائیڈ اسلام گھومن یہ پی ٹی آئی کے کینڈی ڈیٹ ہوں گے یہ تھیں تفصیلات اینے سیونٹی سے لے کے اینے سیونٹی فور تک جو قومی اسمبلی کی نشیس ہیں اب جو پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے نامزد کیے گئے سبائی اسمبلی کے سیال کورٹ کے کینڈی ڈیٹ ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پی پی فورٹی فور سعید بھالی یہ کینڈی ڈیٹ ہیں یہاں سے پی پی فورٹی فائیو سیال کورٹ کی دوسری نشیس عمر جعوید گھومن یہ کینڈی ڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے پی پی فورٹی سکس سیال کورٹ تھری یہاں سے روبا عمر ڈار یہ کینڈی ڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کی پی پی فورٹی سیون سیال کورٹ کی چوتھی نشید یہاں سے مہر کاشف یہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے پی پی فورٹی ایٹ سیال کورٹ کی پانچویں نشید احسن ابباس ایڈوکیٹ یہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے پی پی فورٹی نائن سیال کورٹ کی چھٹی نشید منور گل یہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے پی پی ففٹی سیال کورٹ کی ساتویں نشست یہاں سے حاجی اوانولا کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے پی پی ففٹی ون سیال کورٹ کی آٹویں نشست وقاس افتخار نامی کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے پی پی ففٹی ٹو سیال کورٹ کی نامی نشست فاخر نشت بھومن یہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے اس کے بعد آخری نشیست سیالکورٹ کی پی پی ففٹی تھری بیرسٹر جمشید غیاس یہ کینڈیڈیٹ ہیں پیٹی آئی کے سو یہ وہ تمام کینڈیڈیٹس ہیں جو آفیشلی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے نمزد کیے گئے ہیں سیالکورٹ کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو نشیست ہیں ان کے لیے اب چلتے ہیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کی جانب کہ جو سیالکورٹ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ویسے جو پانچ نشیستیں قومی اسمبلی کی اور دس نشیستیں صوبائی اسمبلی کی ان پر اتنا سنسنی خیز مقابلہ نہیں ہوگا جتنا اس این اے سیونٹی ون کی سیٹ پر سیالکورٹ میں خواجہ آصف اور عثمان ڈار صاحب کی والدہ رہانہ امتیاز ڈار کے مدے مقابل ہونے جا رہا ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی اگر بات کریں تو یہ حلقہ جو اب این اے سیونٹی ون ہے جہاں پر عثمان ڈار صاحب کی والدہ رہانہ امتیاز ڈار اور خواجہ آصف کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہ حلقہ تھا جہاں سے یہ حلقہ این اے سیونٹی تھری تھا جہاں سے عثمان ڈار صاحب خود پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن لڑے اور ان کے مقابلے میں مسلم لگنباز کے خواجہ آصف تھے یہ وہ نشست ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہو رہے تھے ریزلٹس آ رہے تھے تو خواجہ آصف صاحب یہ سیٹ ہار رہے تھے اور پھر انہوں نے ایک طاقتور شخصیت کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ میں یہ نشست ہار رہا ہوں جس کے بعد رات تک خواجہ آصف صاحب یہ نشست ہار رہے تھے اور جب صبح نتیجہ آیا تو عثمان ڈار صاحب ہار چکے تھے اور خواجہ آصف یہ سیٹ جیت چکے تھے یہی وہ نشست ہے خواجہ آصف انہوں نے حاصل کیے ایک لاکھ سترہ ہزار دو ووٹ اور یہ نشست جیت گئے 2018 کے الیکشن میں اور عثمان ڈار صاحب انہوں نے حاصل کیے ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو پچانوے ووٹ یعنی تقریباً دو سو ووٹ کا جو ہے وہ فرق تھا جس سے عثمان ڈار صاحب کو یہ سیٹ ہروای گئی اور خواجہ آصف نے یہ نشست جیت لی اگر صبح اسمبلی کی بات کریں تو صبح اسمبلی کی نشستیں پی پی تھرٹی فائیو سے لے کے پی پی فورٹی فائیو تک یہ نشستیں تھی سیال کورٹ کی 2018 کے الیکشن میں جن میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ایک انڈیپینڈنڈ کینڈیڈیٹ نے جیتی ایک نشست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد یعنی کاف لیگ نے جیتی اور باقی تمام نشستیں جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے جیتی یہ تھا احوال 2018 کے الیکشن کا اب 2013 کے الیکشن کی جانے بگر ہم جائیں تو 2013 میں بھی کڑا مقابلہ جو سیال کورٹ میں تھا وہ عثمان ڈار اور خواجہ آصف کے درمیان تھا خواجہ آصف مسلم لیگ نواز سے انہوں نے حاصل کیے 92 803 ووٹ جبکہ ان کے مددہ مقابل پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ عثمان ڈار صاحب تھے انہوں نے حاصل کیے 71 552 ووٹ جبکہ جماعت اسلامی کے اسد محمود انہوں نے تقریباً 6 6000 ووٹ حاصل کیے دوہزار آٹھ کے اگر الیکشن کی بات کریں تو یہ نشیسٹ تھی نے ایک سو دس 2013 میں بھی یہ نشیسٹ نے ایک سو دس تھی یہاں سے خواجہ آصف نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہ یہ نشیسٹ جیت گئے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں تقریباً 73 000 سیون ووٹس لے کر جبکہ ان کے مقابلے میں زہد پرویز پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے حاصل کیے 32 155 ووٹ دوہزار دو کے الیکشن میں بھی یہ نشیسٹ نے ایک سو دس تھی یہاں سے خواجہ آصف نے انتخابات میں حصہ لیا اور یہ نشیسٹ جیتی 42 743 ووٹس لے کر جبکہ ان کے مقابلے میں کاف لیگ کے میاں محمد ریاض تھے انہوں نے حاصل کیے 38 957 ووٹس 1997 کا جو الیکشن تھا اس وقت سیالکورٹ کی یہ نشیسٹ نے ایٹی فائیو تھی یہاں سے خواجہ آصف نے انتخابات میں حصہ لیا اور انہوں نے حاصل کیے 64 394 ووٹس جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے میاں محمد نعیم الرحمان انہوں نے حاصل کیے 16 126 ووٹس جبکہ پاکستان تحریکی انصاف جب یہ 97 کا پہلا الیکشن تھا جب پاکستان تحریکی انصاف نے حصہ لیا الیکشن میں 96 میں پی ٹی آئی بنی اور 97 میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ انتخابات لڑیں گے ہم اور یہ وہ ٹائم تھا جب پہلا الیکشن پی ٹی آئی نے لڑا ریٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رانہ نصر اللہ اور انہوں نے حاصل کیا تقریباً دو ہزار پچاسی ووٹس اور 1993 کے الیکشن میں یہ نشیسٹ این اے ایٹی فائیو ہی تھی جہاں سے خواجہ آسف نے یہ نشیسٹ جیتی تقریباً 66 3336 ووٹس لے کر اب 93 97 2002 2008 2013 اور 2018 ان تمام الیکشن میں خواجہ آسف یہ نشیسٹ جیتے آئے ہیں اب یہ نشیسٹ چونکہ رہانہ امتیاز دار صاحبہ اس نشیسٹ پر کھڑی ہیں جو این اے سیونٹی ون ہے عثمان ڈار صاحب سیاست چھوڑ چکے ہیں عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ قید ہیں لیکن جو ان کی والدہ ہیں ریحانہ امتیاز دار صاحبہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین بھی جو ہے وہ تمام تر رکاوٹوں اور ریاستی جبر کے باوجود اور جس قسم کا پریشر انہوں نے برداشت کیا ہے اس کے باوجود وہ ڈٹ کے گھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سیال کورٹ کی عوام این اے سیونٹی ون کی عوام کیا وہ ہی اپنی ہسٹری جو ہے وہ دہراتے ہیں کہ خواجہ آسف یہ نشیسٹ جی جاتے ہیں یا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہوتی رہی ہے اور جو ڈار فیملی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے کیا آٹھ فروری کو سیال کورٹ کی عوام اس کا بدلہ لیتی ہے یا نہیں یہ چیز آئندہ آنے والا چند دنوں میں واضح ہو جائے گی سیال کورٹ این اے سیونٹی ون ریحانہ امتیاز ڈار جن کا انتخابی نشان ہے جھولا بی بی کارٹ جس کو پنگھوڑا بھی کہتے ہیں ان کے مقابلے میں خواجہ آسف مسلم لکن نواز سے شیر کے نشان پر یہ الیکشن لڑیں گے اور سیال کورٹ کی تاریخ کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا پاکستان تاریخ انصاف کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا سیال کورٹ کی عوام اپنی نائنٹین تنائنٹی تھری سے شروع کی گئی 2018 تک کی ہسٹری کو دوراتے ہیں آپ کے فیڈبیک کا ہمیں بھرپور انتظار رہے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ